پہلا مشورہ جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو کام آپ اپنے بچوں سے کہتے ہیں وہ آپ خود بھی کریں میں جانتا ہوں کہ میری بہنوں کو یہ مشکلات ہوتی ہے کہ ان کے شوہر ان سے کہتے ہیں کہ ایسی افطار بناو جو دنیا میں کبھی نہ بنی ہو آپ اپنی بیویوں پر اتنا دباؤ نہ ڈالیں کہ وہ اپنا آدھا روزہ کھانے پکانے میں ہی گزار دیں بس چولے کے پاس کھڑی رہے ہیں اور کوئی کام کریں ہی نہ جب بھی افطار کریں تو ہلکی گزار کے ساتھ کلیوی چیزوں سے نہیں جو بار بار پکتی ہی رہتی ہیں دس لوگوں کا آپ کھانا بنا لیتے ہیں جس کو کھانے والے صرف دو لوگ ہوتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشوروں کو یاد رکھنا چاہیے اس مہینے میں جتنا آپ پہلے کھاتے تھے اس سے آدھے سے بھی کم کھائیں کم کھائیں کم پانی پیئیں تاکہ دوسروں کے لیے بھی کچھ بچے یہ مہینہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ دس منٹ پہلے ہی میز پر بیٹھ جائیں اور یہ سوچتے رہے ہیں کہ روزہ کب کھلے گا سب سے پہلے آپ نے کیچپ بھر لیا اس کے بعد جو چپس رکھے تھے وہ بھی اور اس کے بعد پھر سموسے پکوڑے چنے چارٹ فروٹ چارٹ دہی بڑے ہر چیز کا امبار لگا دیا آپ نے اپنی پلیٹ میں اور کھا کھا کے اپنے پیٹ کو موٹا کر لیا اس مہینے میں لوگ اپنے وزن کو کم نہیں کرتے بلکہ الٹا وزن بڑھا کر بیٹھ جاتے ہیں تو اس لیے توازن سے کھائیں اور نرم غزہ کھائیں کم کھائیں گے تو سستی نہیں ہوگی اپنے پیٹ کو زیادہ نہ بھریں یہ مہینہ تربیت کا ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم روزہ رکھیں اللہ ہماری تربیت کر رہا ہے کہ ہمارے پاس بہت سارا کھانا ہو لیکن ہمیں اسے نہیں کھانا ہے یہی اس مہینے کی خوبصورتی ہے اگر آپ بہت زیادہ کھا لیں گے اپنے پیٹ کو بھر لیں گے تو آپ تراویے کے لیے مسجد کیسے جائیں گے اور اگر نماز اور تراویے کے لیے چلے بھی گئے تو آپ کو یہ احساس ہونے لگ جائے گا کہ یہ بہت لمبا ہو گیا ہے بلکل ایسا ہی ہونے لگتا ہے ان سب چیزوں کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ اس مہینے میں صرف کھانے کو ہی ترجی دیتے ہیں ہمارے روزی کی جو روٹین ہے وہ ہی ٹھیک نہیں ہوتی اس لیے یہ چیزیں درپیش آتی ہیں ہر کوئی ایسے ہی کر رہا ہوتا ہے ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے سب کو کرنی چاہیے زیادہ تر ہمارے ہاں گھر ایک جیسے ہی ہیں زیادہ تر گھروں میں ما شاء اللہ سے باپ موجود ہوتے ہیں کچھ لوگ نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ نماز پڑھنے جاتے ہی نہیں ہیں ہمیں یہ سب کچھ دیکھنا چاہیے ہمیں یہ سوچ کر رمضان گزرنا چاہیے کہ ہمارا پچھلا رمضان جیسا گزرا تھا یہ رمضان اس سے اچھا گزرے آپ کا خاندان بھی یہ رمضان اچھا گزارے پچھلے رمضان سے اس میں آپ خود ہیں آپ کی بیوی ہے آپ کے بچے ہیں یہاں آپ کسی اور سے مقابلہ نہیں کر رہے بلکہ اپنے آپ سے کر رہے ہیں اپنے آپ کو بہتر کریں آپ آپ کو خود کو یاد رکھنا ہے کہ پچھلے سال رمضان میں جو میں نے غلطی کی تھی وہ اس رمضان میں میں نہیں کروں گا اب ہم ذرا اپنی بہنوں کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں اگر ہماری جو بہنیں ہیں وہ اپنا زیادہ تر وقت کھانا پکانے یا دوسرے کاموں میں گزار دیتی ہیں مطلب کوئی بھی کام کرتی ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ وہ سب چھوڑ کر آپ قرآن پڑھیں اسے یاد کریں قرآن کو سنیں اس کی تفسیر سنیں جو زبان بھی آپ کو آتی ہے اس میں یاد کریں اس میں سنیں عربی اردو پنجابی جو بھی خوبصورت مہینہ دیا ہے ہم رات میں تراوی کے لیے تیاری کرتے ہیں آپ یہ سوچیں کہ آپ کو قرآن کو پڑھنا ہے اسے سمجھنا ہے آپ کے حلقہ عباب میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دس ہوں پچاس ہوں سو ہوں جو بھی ہوں ان کو بلائیں اور قرآن کو پڑھیں اس مہینے کی یہ سب سے بڑی خوشی ہے قرآن کو پڑھنے کے لیے اس کا وقت مقرر کر دیجئے اگر ما شاء اللہ ما شاء اللہ آپ کو قرآن یاد ہو گیا ہے تو اس کے دوسرے مرحلے پر جائیں اس کو سمجھنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے آج کل کی نسل میں ایک یہ بڑا مسئلہ ہے ان لوگوں کو قرآن یاد تو ہو جاتا ہے لیکن وہ اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے خاص طور پر ہمارے جو حافظ ہیں انہیں یہ ضرور کرنا چاہیے اگر انہیں قرآن یاد ہو گیا ہے تو اس کا ترجمہ پڑھیں اس کی تفسیر سنیں سنتے رہیں آپ سمجھ رہنا میری بات آپ ایک جگہ لکھ لیں کہ اس سال میں نے اتنی تفسیر پڑھ لی ہے تو اگلے سال میں اس سے آگے پڑھوں گا اور اس کو اور بہتر طور پر سمجھوں گا تو آنے والے دو تین سال کے اندر آپ تفسیر مکمل طور پر پڑھ لیں گے حافظوں کے لیے خاص مشورہ ہے یہ میرا